پہلاد نے کہا کہ نہیں میری کوئی اچھا نہیں تو جاؤ تیری اچھا نہیں تو میں تجھے مہاتمہ کی اپادی دیتا ہوں مہان آتماں سے مہاتمہ آپ کو سادھنا کروگی تو سادھوں اور محنت کرلوگی تو محنت اور آتماں کو محال بنا دوگے ایک ہیار آٹھ میں ملا دوگے ایک ہیار آٹھ میں ملا دوگے تو مہاتمہ کی اپادی مل جائے گی امرابتی کا راجہ بنا کر کے پیراد کو اٹھال دیا نرسنگ بھگوان انتر دیان ہوئے بولی اسی نرسنگ بھگوان کی جے ہو ہماری بلیہ سواگت بالے آئے ہوئے ہیں تو بیچاری بہت سب سے وہ بھی انتجار کرنے ہیں چلو وہ بھی آ جائیں اور سمیسی ماں بھی ہو گئی ہے کیونکہ پرساد کی بیوستہ ہے تو بیوستہ پر کوئی سے میں ڈیبیتن کروں گا جلدی تیرا جلوہ کہاں پر نہیں ہے مجھے یہ کوہ دانمی موالر تیرا جلوہ کہاں پر نہیں ہے تیرا جلوہ کہاں پر نہیں ہے مجھے یہ ہے کہ یہ ہے پاپا اور کلی بے میں تیرا جلوہ سہاں پر مہین ہے موسیقی 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 تیرا جلوہ تیرا جلوہ اسی نے ہی دیکا موسیقی 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 جو بھی ہمارے دنبے بندو ماتا بہن بیٹی جلپان چائے تیال پینا چاہیں تو بہت ہی سندر بغلوالی جو ہے پانڈال میں بستہ کی گئی ہے جو بھی چاہیں اور پانی چاہیں بغلوالی پانڈال میں جا سکتی ہے جیہو تیری سورت جبن میں بسی ہے ہوتی کارے ایک قابل نہیں ہے جیہو ہوتی کارے ایک قابل نہیں ہے ہوتی کارے ایک قابل نہیں ہے خلوالی پانڈال میں جا سکتی ہے ہوتی کارے ایک قابل نہیں ہے ہوتی کارے ایک قابل نہیں ہے ہوتی کارے ایک قابل نہیں ہے جہاں ہے جہاں ہے محبت کا بولا وہاں دیسا ہی لگتا ہایا تھا ہے جہاں ہے محبت کا بولا آنے دیسا ہی لگتا ہایا تھا ہے مجھے یہ تو خدا ملے والے مجھے یہ تو خدا ملے والے دیسا ہی لڑاکے میں دو بلا بچے تایا تھا دیسا ہی لڑاکے میں دو بلا بچے تایا تھا تیری جارے اکھس سر بھائی ملے والے ملے والے لکھتے لے خیار لکھتے لے خیار موسیقی 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 یا دن راتلی کو ایک اسطان پر روکنا چاہو تو جیون میں نہیں آسکتا ہے تو لسیق کا بہن نہ رہے سکیں رب لجنی ایک ٹھان یا شرین میں کرود ہے تو بھکتی جائے گی اور بھکتی ہے تو کرود سانت ہوگا سیلتا آئے گی اور سیلتا آئے گی تو دھرم سیل پر بینہیں بلائیں تو گروہ جی یہ سیلتا ملتی کیسے ہے کہ برمہ بیدیہ لو ایک برسے تک گروہ جی نے اندر کو اپنے پاس بہرک کر کے برمہ بیدیہ دی لیکن امرابتی سے پہلا دنیچے نہیں آئے اندر بولا گروہ جی تم سے بڑھ کر کے بھی کسی میں بیدیہ ہے کیا ہاں ہے کس میں برتمان سمیے میں ہم سے دس گھنی بیدیہ سکرہ چارجی میں ادھک ہے تو گروہ جی یہ تو دیت گروہ ہی ہمیں تو سکچہ دیں گے نہیں نہیں سکچہ ارت بن کر کے جاؤ آواز سے آپ کو سکچہ ملے گی اندر پہنچا سکرہ چارجی کے پاس میں ماراج میں برمہ بیدیہ لینا چاہتا ہوں آئیے برسوں تک اندر کو رکھ کر کے گروہ بشمت جی سے دس گھنی بیدیہ اندر کو سکھا دی لیکن مہاتمہ پہلا دوپر سے نیچے نہیں آئے اندر بولا گروہ جی تم سے بڑھ کر کے بھی کسی میں بیدیہ ہے کیا سکرہ چارجی بولے بھئیہ برتمان سمیہ میں گروہ بشمت جی سے بڑھ کر کے دس گھنی بیدیہ ہماری پاس ہے اور اس سمیہ ہم سے بھی بڑھ کر کے دس گھنی بیدیہ مہاتمہ پہلاد کی پاس میں ہے اندر کا بڑھانے لگا ہے کہ اسے نیچے لانے کے لیے تمہیں بیدیہ لے رہا ہوں اور اسے بڑھ کر کے کسی میں بیدیہ نہیں تو مجھے کیسے ملے گی آپ جاؤ ان سے لے لو نہ اندر نے برمان کا بھیس بنایا وہ پہلا جی سے کہا ترہ امام آج میں تمہاری سرنے میں آ گیا اور انہوں نے کہا ارے میں چھتری ہو تم برمان یہ کیا کہتے ہو ساستھانگ دندبت کیا آپ برمان ہیں کون ہو جی تو میں نہیں جانتا برمان بھیس میں تو ہو پوجن کیا اور پوجن کے بعد میں کہہ کہیے میں برم بیدیہ لینا چاہتا ہوں ایک برس تک رکھ کر کے پرحلاد نے اپنی پوڑ بیدیہ کو لے کر کے اندر کو سکھا دیا ایک برس بعد میں اندر نے کہا تم نے مجھے سکھا دی ہے اب تمہیں دکشنا کیا دے دوں وہ بولا مرائے میں راجہ چھتری اور چھتری کا ہاتھ تو ایسے رہتا جیسے کبھی نہیں ہوتا آج تو تم میرے آگنت کو میرے مہمان ہو آپ کو کیا چاہیے مجھے مانگ لو میں وہی آپ کو دے دوں گا تم سے لے نہیں سکتا اندر نے سوچا کہ دے رہی ہو تو میں مانگوں گا وہ دے دو گے کیا بس تو کہ اپنے سیل برتکہ مجھے دان کر دو پہلا دیکھا فرانے لگا یہ کیا مانگ لیا کیا مانگ لے کی بست ہوئے اب تو میں نے مانگ لیا اے وہ بست ہو لے جاؤ اندر وہاں سے چلا تو پہلا دکھے سریر سے ایک دب پورٹ سے نکل کر کے سامنے آگئے پہلا دکھے پوچھا تم کون ہو کہ مرائے میں سیل کہاں جا رہے ہو تم نے میرا دان اندر کو کر دیا ہے اچھا چلے جاؤ تھوڑی دیر بعد میں ایک دوسرا پورٹ سے نکلا تم کون ہو کہ میں تیش کہاں جا رہے ہو کہ سیل چلا گیا تو ساتھ میں بھی جاتا ہوں اچھا چلے جاؤ تھوڑی دیر بعد میں ایک دب پورٹ سے سریر سے نکلا پہلا دنے پوچھا تم کون ہو کہ مرائے میں بل تم کہاں جا رہے ہو کہ سیل چلا گیا تو تیج چلا گیا اور تیج کے ساتھ اکیلا بل بھی رہ کر کے کیا کرے گا تو میں بھی جاؤں گا اچھا چلے جاؤ چوتھے نمبر پر ایک دب مہلا پوچھا تم میں لکشمی تم کہاں جا رہی ہو کہ مرائے میں تو بل کی نگاہ میں نہیں ہوں بل جہاں رہتا ہے وہاں میرا باس رہتا ہے تو میں بھی جاؤں گی اچھا تم ہی چلے جاؤں پانچ بار نمبر آیا کہ دب پورٹ سے نکل کر کے سامنے آیا پہلا جی نے پوچھا تم کون ہو کہ مرائے میں آئے ستھ تم کہاں جا رہی ہو سیل چلا گیا تیج چلا گیا بل چلا گیا لکشمی چلی گئی تو اکھیلہ رہ کر کہ میں کروں گا کیا پہلا دبولی بھئیہ سربست چلا جائے کوئی چنتہ نہیں ہے پر میرے سے ستھ نہیں جانا چاہیے کیوں کہ ستھ کے سمان دھر میں دوسرے ستھ سے مانا دھر میں دوسرے ستھ سے مانا دھر میں دوسرے ستھ سے مانا دھر میں دوسرے تو طازہ کھرے ستھِ greasy man دھر میں دوسرے ، تھر میں دوسرے آپ کو ستھ سے مانا دھر میں دوسرے دھر میں دوسرے slapина ڈھر میں ڈی 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 ڈ درمان دوسر ست سمانہ ست تو میں نہیں جانے دوں گا کے بڑھ ست رہ گیا اتنا جاتے ہی پہلاد مرابطی سے نیچے آگئے اور اندر مرابطی کا راجہ بن گیا پرکشت کہنے لگے مہرائی بھگوان کا نام اسی سمیسے دین بندی سار تک ہوا اور کسی دین این پر کرپا کی ہاں راجہ نے اسی سمیسے میں کاکھان کہوں گا اسی سمیسے میں کاکھان کہوں گا کسی دین این پر بھگوان نے کرپا کی تھی تو آسید گرورو راجن ترکوٹے بھبیس رتا چھر دینا برتم سیمان یو جنایتا بھوکشتا ایک ترکوٹ نام کا پروت ہے جس پہ گجندر نباس کرتا ہے ترکوٹ اس کا نام کیوں پڑا کیونکہ سنا تابا چاندی کی تین خدار سکھر تھے جس کے مد میں ایک سروبر تھا جس میں جل بھڑ جاتا اس کے مد میں گجندر رہتا مندار ہے پار جاتا ہے چمپا ہے جوئی ہے چمیلا ہے بیلی ہے بڑا سندر ہرا برا ہوا ہے لتاؤں سے سسا ہوئے تو ہو رہا ہے بسندر تو سدیپنی رہتی ہے اور پروت جس کے مد میں گجندر ایک اس کی پتری دو اس کی پتر ایک نیچے بہت بڑا سمدر تھا ایک بار اوپر سروبر کا جل سو گیا سو اوپر سے بچوں کو لے کر کے پتری کو لے کر کے نیچے آ کر کے بہت بڑا جو سمدر تھا جس میں جل پی رہا تھا ایک گرہاں نے آ کر کے اس کے اگلے پیر کو پکل لیا ادیاتو کا دس کی سے دیکھا جاتے گجندر کون ہے ترکوٹ کیا ہے ہمارا سریر ہے پروت ہمارا من ہے گجندر ہماری بدھی ہے اس کی پتری اور ترکوٹ کون ہے سنتہ مچادی کون ہے کام کرودھ لو ان کا پروت ہے اور اس کی پتر کون ہے موہ اور مکسر یہ نیچے بڑا سمدر کون ہے بس یہ سنساروں کی سمدر ہے اور یہ سنساروں کی سمدر میں پچرل کرتے کرتے جیون نکل گیا پتہ نہیں کال روپی گراہ کوا کر کے تمہیں دبا لے سمدر میں پچرل کر رہی اگلے پیر کو جیسے ہی پکڑا بس پیر پکڑتے ہی گجنے سوچا کون جی مرنا چاہتا ہے سو سے مسل دوں بس ایسے ہی مسل نہ چاہتے ہیں تب تک تو اس نے اور اچھی طریقے سے پیر کو پکڑ لیا اچھی طریقے سے پیر پکڑا دونوں میں ید ہونے لگا ایسے ید ہوتے ہوتے برسوں بیتیت ہو گیا ایک برسے تک تو پتنی نے پتروں نے گھاس پھنچلا کر کے ڈالا لیکن وہ بھی یہاں سے چھوڑ کر کے چلے گئے میرے پیاریوں انتصام میں کوئی کسی کا سہارا نہیں ہوتا ہے جس کو اپنا سبستے بھوئی چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے جو کچھ اس کے پاس نہیں بچا تو اس نے بھگوان کو یاد کیا کیونکہ جو مات سونڈ رہے گئی ہے ایک کمل کا پسم مل گیا سونڈ سے اٹھایا اور بھگوان کو نبیدن کرنے لگا کہنے لگا پرہو بھگوان اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے میں ایک پس پرپڑ کرتا ہوں بھگوان ترد ہی دوڑے لکشمی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں لکشمی سے کہنے کہ میں ہاتھی کے پاس جا رہا ہوں ہاتھوں لکشمی نے سنا اور تھی سبد نکلا اتنی سمئے میں آ گئی بولے آدھنام میں آ جاتا ہوں یہ ہو چاہنے بالا اور بھک جاتے ہیں رام لیکن کوئی ہو مول چکانے والا بھئیہ پترم پس پم پھلم تو یم بھاو سے ارپڑ کر کے تو دیکھ ترنتیہ کر کے انہوں نے گرہ کا سر کٹا گجند کو نرمکت کر کے باہر کر دیا اور چار بجا میں پرلت ہو کر کے اور جو گرہ بھگوان کی اسطحی کر رہا ہے گجندر نے نیتر کھول کر کے دیکھا ٹھیکور یہ چار بجا میں جو پرلت ہے تمہاری اسطحی کر رہا ہے یہ کون ہے ہس کر کے بھگوان بولے گجندر کو تم نہیں جانتے سوامی میں تو نہیں جانتا تو یہ وہی گرہ ہے جس نے تیرے اگلے پیل کو پکڑا گجندر بولا کیا کہا ماراج ہاں سچ کہہ رہا ہوں گجندر نے کہا کہ ماراج سمجھ نہیں آتا کہ لیلا کیا تمہاری ہے اور بھلایا میں نے آپ کو گرہ کو اوباری ہے میں نے بھلایا اور گرہ کو تم نے اوبار دیا اچار بجا میں پڑھنے تو کر گے ستھی کر رہا ہے بھگوان بولے گجندر تم نے بجھ بلایا میں آیا میں نے دیکھا کہ یہ میرا بھکت ہے اور میرے بھکت کا یہ کوئی پیر پکڑ کر کے پڑا ہوا ہے تو دھر میں یہ کہتا ہے بھکت کو نہیں بھکت کے پیر کو پکڑ لے والے کو تارنا سو سے پہلا میرا دھرم ہے تو میں نے اس کو تار دیا نر مکت کر کے ان کو بھی پہنچایا بھگوان کی ستھی کرنے کے بعد میں گجندر گرہ دونوں مکت ہوئے پور جرم کی پاپ سے ان کو گرہ یونی ملی راجہ پانچیڑی دیس کا اندر تم تھا کتھا تم سنتی رہتی ہو ان کے مکتی ہوئی پرکشت پوچھ لگے مارا یہ کتھا تو ہم نے سن لی لیکن امرابتی کا راجہ اندر پنے کیسے ہٹ گیا تفسیر سے گدیو جی کہتے کہ راجل اندر کو گھونڈ ہو گیا ایک دن دروازہ رسیر نے جا کر اندر کو ایک ملی کی مالا بھجنا نمدی پہنائی اندر نے رسیر کے سامنے تو پہن لیا لیکن تفسیر کی مالا کو دیکھ کر کے سوچا کہ میں تو ہیرہ جبرات کو پہن لے بھلا مالا کو کیا پہنوں گا اسے تار دیا دروازہ جی نے دب دسیر سے دیکھا ارے تمہیں تو لکشمی کا گھمنڈ ہے تو جاؤ تم سری سے ہین ہو جاؤ دیتے کو پتا چلا آکرم نے کر دیا جائے کر کے دیتےوں نے آکرم نے کیا امرابطی کے راجہ بن گئے اندر بھگوان کی شرم لیکن اندر سے بھگوان نے کہا کہ بار بار کہاں تمہیں میں احساساً دلاتا رہوں اب کی بار ایک کام کرئے تم سمدر کا منتھن کرو امرت نکلا گا میں تمہیں پلا دوں گا ہوگا کیسے ایک ادھان دیا ادھان دینے لگے ارے اوپیہ سندھیا ستکاریارت گوربے اے موسیق با دیبا ارث شاپد بیگتے ارے اوپیہ سندھیا ستکاریارت گوربے اے موسیق ایک سرپ تھا ایک چوہا تھا بھگوان ادھان دے رہے ہیں تو سرپ کو مداری نے پکڑ لیا دن میں تو وہ آٹا دال لے کر کے آتا شام کو پٹاری میں بند کر کے رکھتا اور چوہا پٹاری میں اوپر بیٹھ کر کے سرپ کے اوپر ہی ملموتر بسرجن کرتا سرپ نے سوچا کہ بھئیہ چھوئے تیلی کیا مجال تھی کہ میرے پاس آ جاتا پر آج میں بندن میں ہوں تو چاہے جیسا کر لے تو ایک دن سرپ نے سوچا کسی بیر کرنی سے تو کم چلے گا نہیں چوہا سے بولا رہے بھئیہ چوہا میتر چوہا بولا بھئیہ سرپ میں تیرا کم سے میتر بن گیا سرپ نے کہا کہ چار پیر کوئی کسی کے ساتھ چل لیتا ہے وہ پندھ بھائی بن جاتا ہے اوہ ہم تم تو یہ کمینی سے یہاں رہے ہیں یہ بات تو سچ ہے تو کہ بھئیہ میتر کا کرتب رہتا ہے کہ میتر کی سائتہ کریں بیسوا سمبرت پن لے سو یہ چا بیسوا سگھاتے لوں دھیر جو دھرمہ میتر و ناری یاپت کال پرکھی چاری میتر کا آپت کی سمید پتہ ہی چلتا ہے تو بھائی کیا ساتھ کروں کہ اس پٹاری میں چھتر کر دوں کہ تم نکل کر کے مجھے کھا جاؤ گے بھائیہ سچ کے راؤن نہیں کھاؤں گا اور بیسوا سگھا گھات کبھی نہیں کروں گا بیسوا سگھا گھات کرتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے بیسوا سمبرت پن لے سو یہ چا بیسوا سگھا تے نمتے نرکم گھورم پرن تے میتر دروہ کرے تبا میر تل مہار بابیدن ستام نرا میں سچ کہہ رہا ہوں کہ بیسوا سگھا نہیں کروں گا چوہ نے جیسے پٹاری کٹی سرپ نکل کر کے باہر آیا سرپ نے پہلے چوہ کو پکڑ لیا چوہ نے کہا کیا کرتی ہو کہ ایک مہینے کا بھوکا ہوں تم تو میرے میتر ہو بس پٹاری کے اندر میتر تھا بھوکا ہوں چوہ کو سرپ کھا گیا ایسے ہی پہلے دیتوں سے سندھی کرو کیونکہ بینہ دیتوں کی منتر ہوگا نہیں اور پھر میں آپ کو عمرت پلا دوں گا دیوتا آئے سو بلی کی ساسٹنگ پڑھان کرنے لگے بلی کا منتری یہ راؤ راؤ نے کہا کہ مہارا آج یہ ہمارے بھید کو لینے کیلئے تو نہیں آئے بید بید ہمارے لینے سٹھیان بید ہمارے لینے سٹھیان بیت ہمارے لینے سکھیاں بیت ہمارے لینے سکھیاں با دیتا آرے ہوئے اسماں بیت ہمارے ہاتھ ہوئے اسماں موئے اسماں بیت ہمارے لینے سکھیاں با دیت ہمارے لینے سکھیاں بھائی ممپن بھائی سرنا گتہاری بھائی میری سرنے میں آگئے کچھ بھی کرمیں رکھوں گا برسوں تک بھائی رکھا برسوں تک رکھ کر کے ایک دنے اندر بولا کہ دادا ہم تم مل جائے اتنا بل بڑھ جائے گا کہ سمدھر کا منتھل گھر ڈالے امرت کو پی لے کیسے ہوگا کہ مندرہ چل پروت کی رہی بناو اور باس کی ناکی لیتی بناو مندرہ چل پروت کو لے آئے باس کی ناک کو لے آئے اور انہوں نے منتھل کرنا پرانم کر دیا سب سے پہلے دیوتا جو ہے یا سرب کی موں کی طرف پہنچ گئے دیتیوں نے کہا بھئی ہمیں نہیں منتھل کرنا کیوں کہ سرب کی پوچھ منگل کاری ہوتی ہے وہ ہمیں چھوڑ دی ہے تو گوبارنی سارہ کیا کہ پہنچ جاؤ پوچھ کی طرف دیتے موں کی طرف دیوتا پوچھ کی طرف اور جیسے ہی اس میں سے منتھن ہونے لگا کچھ تو بس کی لپٹوں سے دیت پہلے ہی کالے تھے اور جدہ کالے پڑ گئے سمدھے کے اندر مطانی جانے لگی مطانی میں رہی جانے لگی بھگبا نے کچھ پوچھ پتار دھارن کر کے پیٹ پر اور مندرہ چل پروت کو رکھا منتھن ہوا تو سرو پتھم اس میں سے ہلا ہلا بس نکلا اور بس کو نکلتے دیکھ کر کے بھگبا نے کہا اس کو کون پچھا سکتا ہے کیونکہ بس پچھانے والا دوسرا کوئی نہیں ہے جو گیان روپی گنگا کو سر پر رکھے گا وہ بس کو پچھائے گا اور سمدھے مندر کی کتھا کوئی اندر کتھا نہیں ہے ہمارے جیون کی کتھا ہے سولہ برس کی عمر کے اپرانت سرین میں یوون آتا ہے اس میں انیک بکار اتھپن ہو جاتے ہیں یوون مد آ گیا بل آ گیا تو کرود آتا ہے اور کرود ہی بس ہے اس کرود کو گیان روپی گنگا کو دھارن کرو گے تو کرود روپی پاپ کو پچھاؤ گے گیان کی اچار کون ہے ہمارے بہت باون بھولے نہ تو اس بس کو تو بھولے نہت ہی پچھا سکتی ہے پرتھوی پر ڈالیں گے سنسان نشت ہو جائے گا آج دیوتاں سے کہا کہ جاؤ کہہ دینا کہ اُدھم کرتے سمائے پرتھم بار کوئی بستو نکلتی ہے اُس سبجی کو شعوری کے روپ میں پردان کی جاتی ہے آپ کو پرساد بھی جائے دیوتاں اس بس کے بات کو لے کر کے اور سنکر جی کی عصتی کرتے کرتے جانے لگے ارے کر دے دی نوکا تو خدور ہو باگو مر بارے کر دے دی نوکا تو خدور ہو باگو مر بارے ہو ہو باگو مر بارے کر دے دی نوکا تو خدور ہو بارے کر دے دی نوکا تو خدور ہو باگو مر بارے موسیقی کچھا دے موسیقی جل کی نارا کچھا دے موسیقی جل کی نارا کوئی چراغے کچھا دے موسیقی کچھا دے موسیقی سکھو ہی جانا پہر ہے ہمامی بانگوزو آتCs ہمامی بانگوزو آتصال ہمامی بانگوزو آتصال سکھو ہمامی بانگوزو آتصال موسیقی کوئی چڑا میں بولا مانک تسولا 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 موسیقی موسیقی ہم سب تیری سرن میں آئے 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 موسیقی 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 کہنے کا مطلب ہے چودرے رترہ نکھلے سیمڑ رمبہ بارولیم یا سنگھ کجراج کلپ درم سستین دن دن منتر ویسے باج لکشمی نکڑی سے لکشمی کو دیکھ کر کے بلی کہہ رہا میری پتنی بنے گی اندر کہہ رہا میری پتنی بنے گی بھگوان نے کہا بھئی جنجن مت کرو سیمبر کرا دو سو لکشنی کے ہاتھ میں مالا دے دی تم جس کے گلے میں مالا دے دی